موکیچ قصہ عدکاری کاریالے میں پرمار پتر بنانے کے نام پر رشوت لینے والے لپک شتی پرکاش شکلا پتر سورگی رام پیارے شکلا نیواسی مہڑا پوسٹ نوان تھانا گولا بزار جنپدگورکپور محلہ بشارتپور آروگیا مندر جنپدگورکپور کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا جس کے سمبند میں زلہ دکاری ویجیکنین آنند نے بتایا کہ شاسن کے زیرو ٹارلینس اگینسٹ کرپشن کی نیتی کے انترگت زلہ پر شاسن کے دوارہ ہر ایک کاریالے میں جن کلیانکاری یوجناوں کے وطرن کے کارے میں گوپنی جاج کی جا رہی ہے جس کو دیکھتے ہوئے منگلوار کو زلہ سپتال میں استطح دیویان کلیان ویبھاگ میں پرمار پتر بنانے کی پرکریہ میں کچھ کرمچاری سنلپت ہو کر بچولیوں کے ساتھ ساٹھ گاٹھ بنا کر عوید وصولی کر رہے تھے اور لوگوں کا شوشن کر رہے تھے جس کو گوپنی جاج میں عوید وصولی کرتے ہوئے صد پایا گیا جس کو دیکھتے ہوئے کوتوالی تھانے میں مقدمہ پنجکرت کروایا گیا ہے تتہا ابیوکت کو گرفتار کروا کر جیل بھیجا جا رہا ہے اور وشتت جاج کرنے کے لیے سی اممو کو نردیشت کیا گیا ہے انہوں نے کہا ابیوکت کی گرفتاری ہو چکی ہے پولیس نے دوسری ادھیکاری کو جیل بھیج دیا ہے اس معاملے میں ابھی تک جات چل رہی ہے کہ کون کون سے ادھیکاری اس میں سنلپت ہیں سبھی کے خلاف کڑی سے کڑی کاریوائی کی جائے گی سبھی وہاگوں میں گوپنی جاج جاری ہے جو بھی دوسری پایا جائے گا اس کے خلاف کڑی سے کڑی کاریوائی کی جائے گی اس سمبند میں گورکپور نے اس سے بات کرتے ہوئے زلادھیکاری ویجوکرین آنند نے کہا شاسن کے زیرو ٹولرنس فور کرپشن کی نیتی کے دشتگت ہم لوگ ہر ایک کاریہ لے کر میں جن کلیان یوجناؤں کے کریانوین میں اور جو سیوائیں جن ہیت گیارنٹی ادینیم میں لوگوں کو دینا ہے ان کے سمبند میں گوپنی جانج لگاتار کر رہے ہیں اور اسی سلسلے میں دیویان کلیان ویباق کے لیے پرمان پتر بنانے کی جو پرکریہ میں کچھ کرمچاری گن سلپت ہو کے بچولیوں کے ساتھ سانٹگاٹ کر کے عوید وصولی کر رہے تھے اور لوگوں کو سوشن کر رہے تھے جس کو گوپنی جانچ میں صد پایا گیا اور اس کے آدار پر ان کے کلاف پراتمیتہ درج کرنے کے لیے اور وستر جانچ کرنے کے لیے سی ایموں کو نردشت کیا گیا اور ایفائر ہوئی ہے ان کی گرفتاری کی گئی ہے اور ابھی اس معاملے کے جھڑ تک جائیں گے کہ کون کون ادھیکاری کرمچاری گن سلپت تھے اور ان سبی کے کلاف کھڑی سے کھڑی کروائی کی جائے گی اور اسی طرح ہر ایک ویباق میں گوپنی جانچ کا سلسلہ برقرار رہے گا اور جو بھی دوشی پایا جائے گا اس کے کلاف کھڑی سے کھڑی کروائی کی جائے گی